نمسکار فرنس سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اومان ڈی ٹونٹی دہجار اکیس بائس کے فائنل مقابلے کے بارے میں جو کی فرنس کھیلا جائے گا آریو آر اور ڈی ایٹی کے بیچ میں تو فرنس ڈی ٹین ٹائم کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چھ جنبر ایگو یہ مقابلہ کھیلا جائے گا سات بج کے تیس منٹ پر سام کے ٹائم پر بھارتی ہے سمیں انصار اس کے بعد ویڈیو کے بارے میں بات کریں تو فرنس یہ مقابلہ الہمیرت کرکٹ گراؤنٹ پر کھیلا جائے گا اس کی منسٹری ٹرف پچھ پر کھیلا جائے گا سارے کی سارے مقابلے اومان ڈی ٹونٹی کے اسی پچھ پر کھیلے گئے ہیں اور یہ بھی مقابلہ اسی پچھ پر کھیلا جائے گا تو فرنس پچھ رپورٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو فرنس سے شروع آتی کہ ایک سے دو اوور میں جرور مہا پر تھوڑا سا سوئنگ دیکھنے کو ملتا ہے واقعی فرنس بلے باجی تھوڑی سی آسان ہے اس پر اس کو کوئی بھی مدد دیکھنے کو نہیں ملتی ہے فرپی فرنس جو ہے میڈل اوور میں اسپنس کی تھوڑی سی بھوم کر آئے گی بہا پر آپ جو ہے اسپنر آل رانڈر کو آپ اپنی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہو اسپن بولنگ کی جگہ پر فرنس بات کریں بلے باجی کے بارے میں تو بلے باجی آسان ہے لاشٹ کے دونوں کے دونوں مقابلے فرنس سے آپ پر چیزنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے جو بھی ٹیم ٹرائی جیتے گی وہ فرنس سے آپ پر چیز کرنے کو دیکھے گی ایک سو ساٹھ کا جو اسکور ہوگا فرنس اس میدان پر جو ہے ایک پار اسکور کے روپ میں دیکھا جائے گا وہیں فرنس بات کر لیتے ہیں ٹیلی گرام چینل کے بارے میں تو آپ نے ابھی تک ٹیلی گرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہے تو ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر لیجی گا لنک ڈسکرپسن میں ایوائی لیول ہے واقعی فرنس آپ کو دو سے تین گھنٹے پہلے پلیئرز کا اسٹیٹس آن دا وینیو یعنی کہ جس میدان پر یہ مقابلہ ہو رہا ہے اس میدان پر پلیئرز کا اسٹیٹس کیسا ہے وہ آپ کو ٹیلی گرام پر سیئر کر دیا جاتا ہے میچ کے شروع ہونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے ساتھی ساتھ پلیئرز کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ یعنی کہ جس ٹیم کے خلاف مقابلہ ہو رہا ہے اس ٹیم کے خلاف پلیئرز کا کیسا ریکارڈ ہے وہ آپ کو سیئر کر دیا جاتا ہے دو سے تین گھنٹے پہلے ساتھی ساتھ آپ کو اسمال لیگ ہیڈ ٹو ہیڈ اور گرینڈ لیگ کی چار سے پانچ ٹیم میں پروبائیڈ کرا دی جاتی ہیں ساری جانکاریاں ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ پروبائیڈ کرا دی جاتی ہیں تو ٹیلیگرام چینل وی گارے جی فنتسی کو جا کے جرود سے جوئن کر لو حالانکہ فرنڈ سے تھوڑے سے کم سبسکرائبر آپ کو جرود دکھیں گے کیونکہ فرنڈ سے نیا نیا چینل ہم نے اسٹرٹ کیا ہے اسی لئے فرنڈ سے تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے کافی سبسکرائبر ہو گئے ہیں واقعی آپ جا کے ہمارے لاشٹ کا ریکورڈ چیک کر سکتے ہو اور فرنڈ سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہو وہی بات کریں گے وینئیو سکورنگ پیٹن کے بارے میں تو وینئیو سکورنگ پیٹن کے بارے میں بات کریں تو علا میریات کرکٹ گراؤنڈ کی ہم منشٹری ترف فچ کی فرنڈ سے ہاں پر بات کریں تو ویٹ فرسٹ کرنے والی ٹیم یہاں پر فرنڈ سے 27 مقابلے جیتی ہے وال فرسٹ کرنے والی ٹیم یہاں پر 49 مقابلے جیتی ہے یعنی کہ چیزنگ آسان ہے 49 بار جو ہے وال فرسٹ کرنے والی ٹیم جیتی ہے چیز کرتے ہوئے ٹیم یہاں پر جیتی ہے وہیں ایبریج فرسٹ ایننگ کی سکور کی بارے میں بات کرے تو ایک سو اننچاس ہے ایبریج سیکنڈ ایننگ کا سکور یہاں پر ایک سو چوتیس ہے وہیں آئی ایسٹ ٹوٹل کی بات کرے تو فرنس اس میدان پر 210 ہے لویس ٹوٹل اس میدان پر 44 ہے جو کہ چار بکٹ پر بنایا گیا تھا وہیں فرنس لاسٹ میچ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لاسٹ میچ میں گیارے بکٹ گرے تھے وہیں فرنس سات بکٹ پیسرز کو ملے تھے اسپرنس کو چار بکٹ جو کہ فرنس میڈل اوبرز میں ملے تھے اسپرنس کو وہیں فرنس ڈیتھ اوبرز اور شروعات کے اوبرز میں یہاں پر جوہاں پیسرز کو بکٹ دیکھنے کو ملے تھے وہیں فرنس بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایڈ ٹو ایڈ ریکارڈ کے بارے میں تو رووی اور دس ایٹ ٹیم کے بیچ میں ابھی تک ایک ہی مقابلہ فرنس کلا گیا ہے اور وہ مقابلہ فرنس سے رووی کی ٹیم نے جیتا تھا اس سے پہلے بھی ایک مقابلہ ان کے بیچ فرنس ہونا تھا سپر پور کا وہاں فر فرنس سے جو ہے وہ مقابلہ ابانڈیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد فرنس بات کریں تو رووی کی ٹیم نے ایک سو سیتالیس بنایا تھے دس ایٹ کی ٹیم کو رووی کی ٹیم نے یہاں پر نینی آنبر ان پر آل آؤٹ جرور کر دیا تھا فرنس بات کریں گے دونے ہی ٹیموں کی پلینگ ایلیون کے بارے میں ویٹنگ آرڈر کے بارے میں بولنگ آرڈر کے بارے میں ساتھی ساتھ بات کریں گے جو ہے فرنس سے جو ہے یہاں کے پلیئرز کے سٹیٹس کے بارے میں تو فرنس بات کر لیتے ہیں کے علی کے بارے میں جو کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہیں ساتھی ساتھ فرنس آپ کو تین سے چار اوبر ڈالتے ہوئے دکھتے ہیں تین سے چار اوبر ڈالتے ہیں ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرتے ہیں ویسٹ چوئس رہے گی کیپٹن بائیس کیپٹن کے روپ میں ٹرائی کر لینا گرانڈ لیگ اسمال لیگ ہے تینوں میں تو ٹرائی کری لینا ویپ فرنس بات کریں گے چھاسی رن لاشٹ کے مقابلے میں بنا کے آئے ہیں ایک بگیٹ بھی لیا ہے اس سے پچھلے مقابلوں میں فرنس بلے سے تھوڑے اچھے کاسے رن نہیں نکال رہے تھے اور ساتھی ساتھ بگیٹ جرور لیتے ہوئے آ رہے تھے میں نے فرنس لاشٹ کے مقابلے میں بولا تھا ان کو جو کیپٹن بائیس کیپٹن کے روپ میں ٹرائی کرنے کے لیے آپ نے کیا ہوگا تو آپ جرور سے بن کیا ہوگے اگر آپ نے ان کو ٹرائی کیا ہو تو کیومنٹ باکس میں جرور سے وطا دینا اس کے بعد کین آباج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اوپننگ کرتے ہیں ٹیم کی طرف سے بولنگ ڈالتے ہوئے نئی دکھتے ہیں راشٹ کے مقابلے میں بیس رن مرائے تھے کافی تیزت پاری تھی اس سے پچھلے مقابلے میں ستک لگایا تھا واقعی فرنس آپ لاشٹ کے پرپورمنگ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو وہاں پر بھی کافی اچھا بردسن کیا ہے وہاں فرنس بات کریں گے ایس جانگرہ کے بارے میں تو سب سے پہلے آر کرنا رتنے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو فرنس بند آن پوجیسن پر کھلتے ہیں ساتھ ساتھ ٹیم کی طرف سے دو سے تین آور بھی ڈالتے ہوئے دکھتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں 21 رن مرائے تھے بیکیٹ نہیں ملاتا اس سے پچھلے مقابلے میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی کاسی پاریاں کھلی ہیں بند آن کی پوجیسن پر میں یہ ایپی سرہ کے بارے میں بات کریں تو ایپی سرہ آپ کو فرنس لور آرڈر میں کھلتے ہو دکھتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں ایک آور جرور ان کو کروایا تھا پر فرنس ان کو بیکیٹ نہیں ملا تھا ساتھی ساتھ ان کا ویٹنگ میں بھی نمبر نہیں آیا تھا لور آرڈر میں آپ کو کھلتے ہو دکھتے ہیں اس سے پچھلے مقابلوں میں بھی اتنا خاصا بردست نہیں ہے تو آپ ان کو فرنس اپنی ٹیم سے ابوائٹ کر کے بھی چل سکتے ہو ساتھی ساتھ ایس جانگرہ کے بارے میں بات کریں تو فرنس سیکنڈ ڈاؤن پوجیسن پر ایس جانگرہ آپ کو کھلتے ہو دکھتے ہیں ساتھی ساتھ فرنس اپنی ٹیم کی طرف سے دو سے تین آور بھی ڈالتے ہوئے دکھتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لاشٹ کے مقابلے میں تین رن کے ساتھ دو بیکیٹ لی ہے اس سے پچھلے مقابلے میں دس رن کے ساتھ بولنگ جرور کرائی تھی دو اوبر پر بیکیٹ ان کو نہیں ملاتا لاشٹ کے مقابلے میں بھی بیکیٹ نہیں ملاتا فرنس جو یہاں پر لاشٹ کا مقابلہ انہوں نے کھلا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دو بیکیٹ انہوں نے چھٹکائے ہیں تو فرنس ٹرائی کر سکتے ہو ایس جانگرہ کو اپنی ٹیم میں ایک آل راونڈ کے طور پر وہیں فرنس بات کریں گے این دھمبا کے بارے میں لاشٹ کے مقابلے میں بیٹنگ کا نمبر نہیں آیا تھا بولنگ میں دو اوبر کرائے تھے وہیں بیکیٹ ان کو نہیں ملاتا اس سے پچھلے مقابلے میں بھی بیکیٹ نہیں ملاتا جیرو رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ساتھی ساتھ پچیس رنگ کے ساتھ ایک بیکیٹ تیسرے مقابلہ جو کیلہ تھا وہاں پر کیا تھا ساتھی ساتھ این دھمبا فرنس سے جو ہے آپ ایک رسکی پلئر کے طور پر ٹرائے کر سکتے ہو کیونکہ بولنگ بھی ڈال رہے ہیں ساتھی ساتھ ٹیم ان کو کبھی کبھی فرنس اوپری کرم میں بھی بلے باجی کے لیے جو ہے بھیج دیتی ہے اسی لیے فرنس آپ ایک رسکی پلئر کے طور پر آپ این دھمبا کو ٹرائے کر سکتے ہو یوں اللہ کے بارے میں بات کر رہے تو فرنس ایک مین پولو کے طور پر کھیلتے ہیں چار اوبر ٹیم کی طرف سے کھنٹینیوز لیڈ ڈالتی ہو دیکھ رہے ہیں لاشٹ کے کچھ مقابلوں سے لاشٹ کے مقابلے میں چار اوبر کرائے وہیں دو وکیٹ چٹکا ہے اس سے پچھلے مقابلے میں ان کو وکیٹ نہیں ملا تھا ساتھی ساتھ تیسرا مقابلہ کھیلتا وہاں پر تین وکیٹ چٹکا ہے تھے واقعی لاشٹ کا پرفومنگ یہاں پر آپ اپنی سکین پر ان کا دیکھ سکتے ہو آئے محمد کی بات کرے تو فرنٹس لاشٹ کے مقابلے میں ایک وکیٹ انہوں نے چٹکا ہے تھا دو اوبر ٹیم کی طرف سے ڈالتی ہوئے دیکھتے ہیں ایس احمد کی بات کرے وکیٹ کی طور پر کھیلتے ہیں لاشٹ کے مقابلوں میں کچھ اس پرکار کا بردہ سن کیا ہے یہاں پر آپ اپنی سکین پر ایس احمد کا جو ہے پرفومنگ دیکھ سکتے ہو ایف وٹ کی بات کرے چار اوبر کلیر ہے ایف وٹ کی بات کرے تو چار اوبر کلیر ہے مین بلک کے طور پر کھیلتے ہو دیکھتے ہیں ایف وٹ اور وی پنڈیا لاشٹ کے دو مقابلوں میں وی پنڈیا کو وکیٹ نہیں ملے ہیں پھر ایف وٹ نے لاشٹ کے مقابلے میں دو وکیٹ لیا ہے اس سے پچھلے مقابلے میں بھی فرنٹس انہوں نے ہر مقابلے میں وکیٹ لیا ہے ٹرائی کر سکتے ہو ان کو اپنی ٹیم میں ایف وٹ کو فرنٹس یہاں پر اپنی ٹیم میں جو ہے بولر کے طور پر ساتھی ساتھ فرنٹس میں نے لاشٹ کے مقابلے میں ان کو جو ہے بائیس کیپٹن کے لیے بتایا تھا اور اس میچ میں بھی آپ ان کو بائیس کیپٹن کے روح میں ٹرائی کر سکتے ہو اور چاہے تو تینوں کے تینوں میں ٹرائی کر لینا وائیم فرنٹس بات کریں گے یہاں پر جو ہے بائیپ وٹ نےا کا میں نے دکھا ہے لاشٹ کے دو مقابلے تھوڑے سے خراب گئے ہیں اس سے پچھلے مقابلے میں جرور پکٹ لیا ہے رسکی پلیئر کے طور پر وائیپ ونڈیا کو ٹرائی کر لینا بائیپ ورنٹس بات کریں گے یہاں پر جو آئیو آر ٹیم کی پلینگ ایلیمن کے بارے میں بیٹنگ آرڈر کے بارے میں ساتھی ساتھ بات کریں گے بولنگ آرڈر کے بارے میں تو فرنٹس یہاں پر جہیڈ امانت اوپننگ کرتے ہو دیکھتے ہیں ٹیم کی طرف سے چالیس چھانس اٹھ پچیس بیس یعنی اچھی کاسی فرم میں ٹرائی کر سکتے ہو بیٹر کے طور پر ہیٹ ٹو ہیٹ اور گرنڈ لیگ دونوں کی ٹیم میں ساتھی ساتھ جی برگر کی بات کریں تو جی برگر بھی اوپننگ کرتے ہیں ٹیم کی طرف سے دونوں کے دونوں پلیئر سے اوپننگ کرتے ہیں والنگ آپ کو نہیں ڈالتے ہو دیکھتے ہیں حالانکہ فرم سے بات کریں جی برگر کے بارے میں تو تیس رن لاشٹ کے مقابلے میں بنائے اس سے پچھلے مقابلے میں اکتیس چبالیس چالیس اچھی کاسی فرم میں ہے ٹرائی کر سکتے ہو جی برگر کو اپنی جو ہے فرم سے گرنڈ لیگ کی ٹیم میں دونوں کے دونوں پلیئر سے اچھی کاسی پاریاں کھلی ہیں اس کے بعد فرم سے بات کریں گے کے کے بارے میں تو کے 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 لیے فرم سے جو ہے آپ کو سیکنڈ ڈاؤن پوزیسن پر کھلتے ہو دیکھے تھے لاشٹ کے مقابلے میں بارہ رن بنائے تھے وہیں فرم سے یہاں پر آٹھ رن بنائے تھے اور سی تیس بیس چالیس ساٹھ کچھ اس پرکار کی پاریاں لاشٹ کے مقابلوں میں کھلی ہیں کے کے لیے لیکن فرم سے لاشٹ کے جو پاریاں کھلی ہیں چالیس ساٹھ اور بیس سی تیس یہاں پر ان کو ورمز کو اور برن ڈاؤن پر یوج کیا گیا تھا لاشٹ کے مقابلے میں ورن ڈاؤن پر یوج کیا گیا تھا وہیں فرمز سچ سات رن بنائے تھے اور بولنگ کی بات کریں بولنگ جرور ٹیم کی طرف سے دو سے تین اوبر اٹھالتی ہو دیکھتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں ایک اوبر کرائے تھا دس رن دیے تھے وکیٹ کوئی بھی نہیں ملا تھا وہیں اس سے پچھلے مقابلے میں دو اوبر کرائے تھے 22 رن دیئے تھے وہاں پر بھی ان کو کوئی بکٹ نہیں ملا تھا پھر لاشٹ کے مقابلوں میں انہوں نے جو بکٹ لیا ہے ڈبلو آلی آپ چاہے تو ان کو اپنی ٹیم میں ایک آل رنوں کے طور پر ٹرائی کر سکتے ہو ایم اندیم کے بارے میں بات کر رہے تو 27 رن بنائے تھے لاشٹ کے مقابلے میں اس سے پچھلے مقابلے میں 11 رن بنائے تھے 13 رن 3 رن اور فینڈ سے ایم اندیم لور آرڈر میں 13 رن پر آپ کو کھلتے ہو دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ بولنگ میں چار آور کنٹینوسلی اپنی ٹیم کی طرف سے ڈالتے ہو دیکھ رہے ہیں ایک آدھی دنیں ایسا جاتا ہے جہاں پر ان کو چار آور نہیں ملتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں فینڈ سے 33 رن دے کا دو بکٹ لیا تھے اس سے پچھلے مقابلے میں ایک بکٹ لیا تھا واقعی لاشٹ کا پرفارمنگ یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو ایم سنت کے بارے میں بات کر رہے تو فینڈ سے بیٹ یہاں پر جو ہے بیٹنگ میں لور آرڈروں میں کھلتے ہو دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ بولنگ میں دو سے تین آور ٹیم کی طرف سے ڈالتے ہیں ایم سنتھ وہیں فینڈ سے لاشٹ کے مقابلے میں وکٹ نہیں ملاتا دو اوبر میں 14 رن کچھ کیے تھے ساتھی ساتھ اس سے پچھلے مقابلے میں دو اوبروں میں 15 رن دیکھا دو بکٹ جنہوں نے جو ہے جرو چٹکائے تھے ساتھی ساتھ لاشٹ کے مقابلوں میں بھی اچھا کازہ پر دسن کیا ہے ایم سنتھ نے اور ساتھی ساتھ لور آرڈر میں تھوڑی سی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہی این کھسی کے بارے میں بات کر رہا تو فینڈ سے ان کا تو کیا ہی کہنا ہے وکٹ کی پر کے طور پر آپ این کھسی کو جرود سے اپنی ٹیم میں ٹرائی کرنا لاشٹ کے جو مقابلے کھلے ہیں وہاں پر فینڈ سے انہوں نے لگوک دو سو کے شٹائگ ریٹ سے سارے کے سارے مقابلوں میں لگوک دو سو کے شٹائگ ریٹ سے پر این کھسی کو لاشٹ کے مقابلے جو پیتیس رن بنائے تھے وہاں پر تھوڑا سا اوپر لگوک تھرڑا ان کی پوزیسن پر ان کو یوج کیا گیا تھا ان کو فینڈ سے ایک ہٹر کے طور پر ان کی ٹیم میں یوج کیا جا رہا ہے لاشٹ کے مقابلے میں پندرے گیندوں میں لگوک پیتیس رن اس سے پچھلے مقابلے میں انیس گیندوں میں سیتالیس رن دس گیندوں میں تیس رن بیس گیندوں میں اکیس رن اکتالیس رن اور پندرے گیندوں میں انتیس رن یعنی کی فینڈ سے لگوک دو سو کے شٹائگ ریٹ سے کھیلتے ہو نظر آ رہے ہیں این کھسی جے رمان نندی کے بارے میں بات کرتے ہو فینڈس مین بولوں کے طور پر کھیلتے ہیں تین سے چار اوبر ٹیم کی طرف سے کنٹینیوشلی ڈالتے ہو دیکھ رہے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں ایک پکٹ لیا تھا اس سے پچھلے مقابلے میں پکٹ نہیں ملاتا ساتھی ساتھ اس سے پچھلے مقابلے کا پردسن آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جے رمان نندی کا کافی اچھے کا سا پردسن ہے اس پیچ کے اوپر ٹرائی کر سکتے ہو جے رمان نندی کو اپنی ٹیم میں ایک بولر کے طور پر مین بولر کے طور پر کھیلتے ہیں وہی فینڈ سے یہاں پر ایچ سا ایچ سا کلیم اللہ یہ بھی دونوں آپ کو فینڈ سے چار اوپر ڈالتے ہو دیکھتے ہیں ایچ سا لاشٹ کے مقابلے میں ایک بکٹ اس سے پچھلے مقابلے میں ایک بکٹ ساتھی تھا تیسرے مقابلے میں چار اوپر میں کیسرن دے کر چار بکٹ انہوں نے چٹکائے تھے اس کے بعد فینڈ سے بات کریں گے یہاں پر جو ہے کلیم اللہ کے بارے میں کلیم اللہ کے بارے میں بات کریں لاشٹ کے مقابلے میں بکٹ نہیں ملا تھا پر فرنڈ سے انہوں نے دوسرے مقابلے میں تین مکٹ جرور یہاں پر چٹکائے تھے اس سے پچھلے مقابلے میں فرنڈ سے انہوں کو بکٹ نہیں ملا تھا تین مکٹ اس سے پچھلے مقابلے میں چٹکائے تو فرنڈز کلیم اللہ کافی اچھکا سے بولر ہے ٹرائی کر سکتے ہیں ان کو اپنی ٹیم میں گرانڈ لکھی ٹیم میں ساتھی ساتھ اس مقابلے میں آپ ان کو وائس کیپٹن کے روپ تور پر بھی ٹرائی کر لینا ایم پرٹل کے بارے میں بات کریں دو سے تین اوبار ٹیم کی طرف سے کنٹیولیوشلی ڈالتے ہیں لاشٹ کے مقابلے میں اٹھارے رن دیکھ کر ایک وگٹ اس سے پچھلے مقابلے میں بھی ان کا اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو ساتھی ساتھ پرنڈز میں نے یہاں پر آپ کو سارے پلیئرز کا اسٹیٹس دکھا دیا ہے واقعی پرنڈز آپ کو پلیئرز کا اسٹیٹس ہوندہ وینیو پلیئرز کا ہیڈے ٹو ایڈ اسٹیٹس آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ملے گیا تو ٹیلیگرام چینل کو جا کے جاؤ سوی جون کر لو دو سے تین گھنٹے پہلے وہ آپ کو وہاں پر مل جاتا ہے ساتھی ساتھ پرنڈز آپ ہمارے لاسٹ کا ریکارڈ بھی جا کر چیک کر لینا ساتھ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ساتھی ساتھ فرنڈز بات کرتے ہیں ایک ٹیم کے بارے میں جو ہم نے فلال کے لیے آپ کو چنکے دی ہے تو فرنڈز فلال کے لیے یہاں پر ہم نے آپ کو ایک ٹیم چنکے دی ہے جس میں بگٹ کی پر کے طور پر ایم نسیم خوزی کو چنا ہے ساتھی ساتھ فرنڈز کے خان کو اپنی ٹیم میں چنا ہے ایک جو ہے بیٹر کے طور پر فرنڈز ان کو میں نے اپنی جو پلائنگ لیون میں دکھا ہے تھا وہاں پر ان کا نام جو ہے میں نے کے نواز رکھا ہے کے نواز خان ان کا نام ہے پورا کے خان کے نام سے ان کو جو ہے ڈریم لیون میں نام دیا گیا ہے وہیں فرنسے جہر امانت کو اپنی ٹیم میں پکیا ہے اور ایل رمیندرہ ان کو اپنی ٹیم میں پکیا ہے تینوں کے تینوں پلیئرز کا میں نے آپ کو اسٹیٹس دیکھا ہے تھا کافی اچھے کاسا بردسن کیا تھا لاشٹ کے مقابلے میں کے خان نے ویس بنائے تھے اس سے پچھلے مقابلے میں سورن بنائے تھے تو فرنسے یہاں پر میں نے تینوں کے تینوں پلیئرز کو پکیا ہے لاشٹ کے مقابلے میں اچھے کاسا بردسن کیا ہے ساتھی ساتھ اس پچھ پر بھی ان کا کافی اچھے کاسا بردسن ہے واقعی آل رانڈر کے بارے میں بات کر رہے تو ایس ابراہیم کا اپنی ٹیم میں پکیا ہے خبر علی کو اپنی ٹیم میں پکیا ہے اور ڈبلو علی کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے ڈبلو علی نے لاشٹ کے مقابلے میں جرور تھوڑا سا اچھا بردسن نہیں کیا تھا فرنسے ڈبلو علی تھوڑا سا آل رانڈر کے طور پر کھر رہے ہیں ٹیم کی طرف سے ایک سا دو بکیٹ مل گیا وہاں پر تھوڑا سا اچھا رہے گا یہاں پر ایک آل رانڈر کے طور پر خبر علی کو اپنی ٹیم کا وائس کیپٹن منایا ہے ایس کمار جانگرہ کو اپنی ٹیم کا کیپٹن منایا ہے لاشٹ کے مقابلے میں ایس کمار جانگرہ نے کافی اچھا گا سا بردسن کیا تھا وہیں کلیم اللہ اور ایم ندیم با احفت کو اپنی ٹیم میں پک کیا ہے واقعی فرنس فیلال کے لیے میں نے کیپٹن منایا ہے ایس کمار جانگرہ وائس کپٹن منایا ہے خبر علی کے لیے واقعی فرنس آپ چاہے تو خبر علی کو کیپٹن کے روب میں ٹرائی کر سکتے ہو وائس کیپٹن کے روب میں آپ ٹرائی کر سکتے ہو کلیم اللہ کے لیے واقعی فرنس کے خان کو آپ اپنی ٹیم میں کیپٹن کے روب میں ٹرائی کر سکتے ہو ایک سے زیادہ گرارلک کی ٹیم لگا کر رہے ہو وہاں پر بتا رہا ہوں اگر ایک ہی ٹیم لگا کر کھیل رہے ہو تو یہ ٹیم آپ کو ایک دم بیسٹ ٹیم رہے گی واقعی فرنس اہف بٹ کو آپ اپنی ٹیم کا وائس کیپٹن ٹرائی کر سکتے ہو تو فرنس فلال کے لیے اگر ایک سے زیادہ گرارلک کی ٹیم لگا کر کھیل رہے ہو تو کبھل انہی پلئرز پر آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو فرنس فلال کے لیے ویڈیو میں اتنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بارت